بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم العداد سے یہ معلوم کرنا کیا یہ عورت حاملہ ہے یا نہیں تو علم العداد سے معلوم کرنے کا یہ بھرمولہ ہے عدد مستحصلہ کو دو پر تقسیم کرو اگر ایک باقی بچے تو حاملہ نہیں اگر دو باقی بچے تو حاملہ ہے اب یہ جو عدد مستحصلہ ہے یہ معلوم کرنا ہے آپ نے بہت دیان سے اس کے بعد تقسیم کا عمل ہے سارا اگر ایک بچے تو دو بچے تین بچے اس طریقے سے تو یہ فرمولہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک بچے تو نہیں دو بچے تو ہے اب سب سے پہلے عدد مستحصلہ معلوم کرنے کے لیے آپ نے نام ما والدہ کے عداد نکلنے ایک دوست تو تین دفعہ کرمنٹ کر چکے ہیں کہ علم العداد سے معلوم کرنے کا طریقہ بتائیں علم جفر سے معلوم کرنے کا طریقہ میں پہلے کافی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہوں جن میں آپ سوالات کے جوابات معلوم کر سکتے ہیں لیکن اس کا جواب حروف میں آتا ہے علم العداد کا جواب عداد کی شکل میں نکال جاتا ہے تو سب سے پہلے نام ما والدہ یعنی اس بندے کا جس کا سوال کا جواب لے رہے ہیں اس کا اور اس کی امی کا نام اس کی عداد اس عبجد سے نکالنے ہیں یہاں پہ عداد نکالنے کا طریقہ بھی پہلے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکے ہوں اس ویڈیو کے انڈ سکرین پر آپ کو مل جائے گی وہاں سے آپ دیکھ کر عداد ملوم کرنے کا طریقہ سمجھ سکتے ہیں فرض کریں یہاں پر نام ہے میم ہے میم دال خلف سواد فی آسر تو یہاں پر میم ہے میم دال اب میم کی عدد ہم نے لکھنے ہیں تو اس عبجد میں دیکھیں میم کے چالیس ہیں تو میم کے نیچے چالیس لکھتے ہیں اس سے آگے حرف ہے ہے تو ہے کے آٹھ ہیں یہاں پر آٹھ اس طریقے سے سارے نام کے عداد آپ نے نکال لیں ہیں تو میں یہاں پر عداد نکال کر لکھتا ہوں نام ما والدہ فرضی عدد نکال رہا ہوں اس عبجد کو یہ آپ نے یوز کرنا ہے جتنے بھی عداد نکال لیں ہیں تو نام ما والدہ کے عداد بن گئے چار سو پچیس میں یہ انگلہ پر لکھتا ہوں چار سو پچیس اس سے آگے اپنے کیا کرنا ہے دن کے عداد یعنی جس دن آپ یہ سوال کر رہے ہیں اس دن کے عداد تو دن جمع دن جمع کا ہے تو جمع کے عداد جیم میم این اے ان کو الگ الگ روح میں لکھیں پھر اس عبجد سے اس کی دیچی عدد لکھیں اور ان عداد کو جمع کر دیں تو ان کو جمع کریں تو ان کے بنتے ہیں ایک سو اٹھارہ عداد جمع ایک سو اٹھارہ اس سے آگے سات معلوم کرنی ہے اب سات معلوم کرنے کا طریقہ اس ویڈیو کے اینڈ سکرین پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی جس سے آپ سات معلوم کر سکتے ہیں جس وقت آپ سوال عل کر رہے ہیں اس وقت کو نوٹ کریں اور اس وقت کی سات معلوم کریں کہ اس وقت کس ستارے کی ساتھ ہے زیل شمس مریق اطارد مشتری زورہ جو بھی ستارہ ہے اس کا نام یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہماری ساتھ جو ہے وہ زیل کی ہے ساتھ آپ نے وہ ویڈیو اینڈ سکرین پر آپ کو مل جائے گی دیکھ لینی ہے تو زیل کی عدد جو ہے وہ ہے پینٹالیس یہ بھی یہاں پر لکھ دیں اب آخر میں جو پوائنٹ کی بات ہے یہاں پر سوال لکھنا ہے اس عورت کا جو ہے سوال لکھنا ہے کہ یہ عورت حاملہ ہے یا نہیں تو اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے یہ عورت حاملہ ہے یا نہیں اگر یہاں پر آپ لکھتے ہیں کہ فلان بنت فلان حاملہ ہے یا نہیں تو پھر آپ نے یہاں پر نام موالدہ نہیں لینا اگر یہاں پر نام موالدہ کے عداد لے لیے ہیں تو یہاں پر صرف سوال لکھ لیں اب جو طریقہ بہتر لگے تو اس کے بھی عداد نکالنے ہیں یعنی ان کو الگلہ گروف میں لکھنا ہے یہ یہ ہے یہ ان سب حروف کو الگ الگ لکھیں پھر ان کے نیچے یہاں سے دیکھ کر اس تو صرف کے نیچے عدد لکھتے جائیں تمام کو جمع کرنے تو میں یہاں پر جمع کر لیا ہے میں نے آٹھ سو اکیس عدد بنتے ہیں ٹھیک ہے اس سوال کے جو یہ میں نے لکھا ہے اس کے آٹھ سو اکی نہیں بنتے میں ویسے عداد لکھ کر آپ کو سمجھا رہا ہوں آٹھ سو اکی آپ کے سوال کے جو عداد ہوں گے وہ اپنے صحیح جمع منفی کرنا ہے تو یہاں پر کافی دوست پہتے ہیں یہ آپ نے عدد غلط نکالے ہیں تو میں ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ میں فرضی لکھ رہا ہوں اب یہاں پر میں ویڈیو کو اتنا لمبا کر دوں سمجھ تو آپ کو آ گیا کہ اس کے عداد نکالنے ہیں اور عداد نکالنے کا یہی طریقہ ہے جتنے حروف ہیں ان کو الگ الگ لکھیں جتنے یہ الفاظ ہیں ان کے عرف الگ الگ لکھیں اور پھر ان کے نیچے یہ عدد دیکھ کر لکھتے جائیں واؤ کے چھیں ہے کے آٹھ جو بھی عرف ہو ان سب کو جمع کر دیں تو یہاں پر لکھ لیں اب ہمارے پاس نامہ والدہ کے عداد دن کے عداد زیل کے عداد ستارے کے اور سوال کے عداد آ گئے ان سب کو ہم نے جمع کیا تو یہ بن گیا کل عداد چودہ سو نو ہو گئے کل عداد چودہ سو نو ہو گئے چودہ سو نو اب ہمارا فرمولہ ہے کہ عدد مستحصلہ تو یہ عدد مستحصلہ ہے یہ جو ہم نے معلوم کیا ہے یہاں پہ ان کو میں سنٹر میں لے آتا ہوں یہ عدد مستحصلہ ہے جو ہم نے کل عداد لکھیں اب اس کو ہم نے دو پر تقسیم کرنا ہے ٹھیک ہے تو تقسیم کیا دو پر دو پر تقسیم کرنے سے ایک باقی بچا چودہ سو نو کو دو پر تقسیم کیا تو ایک باقی بچا ایک باقی بچا تو ہمارے سوال کا جواب ہے کہ الحمدللہ یہ عورت حاملہ نہیں ہے ایک بچا ہے ٹھیک ہے یہ جواب آیا اگر دو بچتا تو یہ جواب ہوتا تو اس طرح سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ عورت حاملہ ہے یا نہیں کسی بات سمجھیں یا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس سے آگے علمالعداد کے قلعہ بتاؤں گا جس سے آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی تو علمالعداد سے کیسے معلوم کیے جاتا ہے وہ کل جو ویڈیو اپلوڈ کروں گا پوست میں بتا دوں گا اللہ نکہ بان